ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب تو سیڈناس کا بہت زیادہ کیوٹ سا مومنٹ بگ بوس تھرٹین سے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو گائز آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا اور گائز آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہو لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو گائز سدھات شکلہ شہناز کو لے کے بہت زیادہ پوزیسیو ہے آج بھی اور بگ بوس تھرٹین میں بھی ہم نے اسے بہت سارے مومنٹ دیکھے کہ جہاں پر سدھات بہت زیادہ پوزیسیو ہو جائے کرتے تھے شہناز کو دیکھ کر سدھات کو شہناز کے ساتھ بہت بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا تھا جس کے لئے وہ کبھی بولتے نہیں تھے لیکن ان کے جو ایکشنز تھے وہ ہر بات کو بتا دیتے تھے یہاں پر شہناز جو ہے وہ ہر اپنی بات کو کہہ کے بیان کر دیتی تھے لیکن سدھات ایکشنز سے اور اشاروں اشاروں میں اپنی بات کو کہنے میں بہت زیادہ ماہرے وہ کبھی جتاتے نہیں تھے لیکن ہر بار ہر بار شہناز کے لئے پوزیسیو ہو ہی جاتے تھے اور ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا گا ہے سدھات بیٹھے ہیں شہناز اور وشال ہے اس سامنے بیٹھی ہے آرتی اب یہ تو آپ سب ہی جانتے ہو کہ آرتی کے بینا کوئی بھی سیڈناز مومنٹ ہو ہی نہیں سکتا نا کمپلیٹ تو آرتی کا ہونا تو تیہ ہے تو یہاں پر گائے سب کے باتیں چل رہے ہیں اور شہناز بھی اپنے چائے کا کپ لے کر وشال کے پاس وہاں نیچے گدے پر بیٹھ جاتی ہے اور قویلٹ میں بھی بیٹھنے والی ہوتی ہے اب یہاں پر سدھات نہیں چاہتے تھے کہ شہناز وہاں پر وشال کے ساتھ بیٹھے تو جو بھی بات ہو رہی تھی نا اس کو کچھ اس طریقے سے گھوما جاتے تھے اور اشاروں میں یہ بولنے کی کوشش کر دیتی کہ شہناز یہاں سے بس کسی بھی طرح سے وشال کے پاس سے اٹھ جائے اب یہاں پر بات ہوتی ہے آرتی اور شہناز کے بیچ تو آرتی کہتی ہے کہ تو کیا ڈالنے والی ہے ریڈ ڈریس ڈالے گی کیا تو شہناز نے بولا نہیں میں فول گاؤن پہنوں گی ریڈ ڈریس نہیں تو آرتی بولتی ہے کیوں اس میں تیری تمی دکھنے لگ پڑتی ہے اس لیے تو شہناز بولتی ہے نہیں وہ تو میں ایڈجس کر لیتی لیکن مجھے ڈانس وغیرہ بھی کرنا نہیں اس لیے میں فول گاؤن پہنوں گی اس میں کمفیٹیبل نہیں ہو تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے اور اتنے میں آرتی اپنے چائے کا کپنا سامنے بیڈ پہ رکھ دیتی ہے تو صدحات ایک دم سے پلٹ کے بولتی ہے کہ کیوں رکھا تو نے بیڈ پہ میں نے بولا ہے نا کبھی بیڈ پہ کپ وپ مت رکھا کر ہٹا اس کو وہاں سے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھتے ہیں شہناز بلکل قویلٹ میں بیٹھنے والی یہ وشال کے پاس اس کو کس طرح سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے کی وہاں سے ہٹ جائے تو اس لیے اس کو کپ ہٹانے کا کہتے ہیں حالکہ آرتی پہلے بھی کپ رکھ چکی ہوتی ہے گدے پر لیکن یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ ٹوکتے ہوئے نظر آتے ہیں صدحات آتی کو اب کا یہ صدحات بھی وہاں اٹھ سے اٹھتے ہیں اور آرتی کے پاس اپنے ہی بیٹ پر جا کے کوئلٹ میں لیٹ جاتے ہیں لیکن وہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ شہناز وشال کے پاس بیٹھے اب اپنا کپ وہیں پر رکھ کر آتے ہیں جہاں پر وہ پہلے بیٹھے تھے تو وہ یہاں پر شہناز سے کہتے ہیں چل اٹھنا تو یہ کپ رکھ کر آ کپ رکھ کر آجا لیکن شہناز اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی پھر شہناز سے چل تو کچھ دکھا نہ اٹھنا وہاں سے کچھ دکھا کچھ ڈانس سٹیپس دکھا تو کیسے کرنے والی ہے وہ ڈانس دکھا آرتی بھی کہتی ہے کہ دکھا لیکن شہناز کہتی ہے ارے نہیں مجھے نہیں کرنا اتنے میں آرتی بیٹ سے اٹھتی ہے تو شہناز آرتی کہتی ہے چل تو ہی کر کے دکھا دینا صدحات کو دیکھنا ہے لیکن آرتی کی طرف صدحات کا بلکل بھی دھیان نہیں رہتا صدحات کا پورا کا پورا دھیان رہتا ہے شہناز کی طرف اور بس وہ چاہتے کہ کسی طرح سے شہناز اٹھ جائے اور اسے بار بار ڈانس کرنے کے لئے کہتے ہیں اور وہاں پر جو کپ رکھے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی کہتے ہیں کہ چل تو کپ تو رکھیا مطلب بس اسے وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں پر ہماری شہناز ان چیزوں کو کہاں سمجھنے والی ہیں وہ تو اپنی باتوں میں مگن رہتے ہیں لیکن صدحات کا اس طرح سے پوسیسی ہونا شہناز کے لئے اور یہ مومنٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہاں پر صدحات کی تڑپ کی شہناز کسی طرح سے اٹھ جائے وشال کے پاس سے یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسا لگا گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا تھانکس فور وچنگ گائے